السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بارہ ربیع الاول آنے والا ہیں اور بارہ ربیع الاول کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کے عنوان پر لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں کوئی سیرت کے جلسے کر رہا ہے کوئی دروش شریف کا سرسے پڑھ رہا ہے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ رہا ہے یا کوئی لمبے لمبے جلوس نکال رہا ہے کوئی ہرہ جھنڈا ہاتھ میں لے کر کے چل رہا ہے کوئی لمبی لمبی اگربتیاں مومبتیاں جلا رہا ہے یا کوئی اپنی مسجد کو گلی کو محلے کو اپنے گھر کو خوب روشن کر رہا ہے جگ مگا رہا ہے اپنے اپنے انداز میں سب کے اپنے انداز ہیں جس کی ولادت پر ہم خوشی منا رہے ہیں اس نے اپنی ولادت پر کوئی بھی ان طریقوں میں سے خوشی منانے کا طریقہ ہمیں نہیں سکھایا ہے یہ ولادت پر خوشی منانے کے سارے طریقے ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں اللہ کے رسول نے اپنی ولادت پر نہ لمبے جلوس نکالے نہ جنوسلوں میں لمبی قوالی نہ قوالیوں کے ساتھ لمبے ڈیجے اور نہ ڈیجوں کے ساتھ ہرے ہرے لمبے جھنڈے اور جلوس میں نماز کی قضا کرنا اور پھر بارہ ربیو الاول کو اگربتی جلانا ممبتیاں جلانا گھر کو روشن کرنا مسجد کو منور کرنا گلیوں میں خوب سجاوٹ ڈیکوریشن کرنا یہ ہمارے بنائے ہوئے اس شخصیت کی ولادت کی خوشی کے لئے طریقے ہیں جو اس نے کبھی نہیں اپنائے جس کی ولادت پر ہم خوشی منا رہے ہیں تو خدا کے لئے تھوڑا سا دماغ سے بھی کام لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور تیس سال نبوت ملنے کے بعد اس دنیا میں رہے کبھی آپ نے اس طریقے پر اپنی پیدائش اور ولادت پر خوشی کے ادھار لیں لیکن یہ مومن اور مسلمان آج کا اگربتیاں جلا کر کے دیپا ولی کے طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے مومبتیاں جلا کر کے دیپا ولی کی طرح چراغ جلا کر کے لائٹنگ کر کے ڈیکوریشن کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ کر رہا ہے خدا کے لئے تھوڑے سے تو ہوشک ناخون لیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر مومبتیاں جلانا ہی اگر ان کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا طریقہ تھا تو یہ صحابہ نہیں جانتے تھے صحابہ کے بعد تابعین نہیں جانتے تھے تابعین نہیں جانتے تھے محدثین اور فقہہ ائمہ مشتہدین کو یہ نہیں پتا تھا آپ اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے پرکھوں نے اس کو جانچنے کی جاننے کی کوشش نہیں کی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سیلیبریٹ ویسے نہیں کیا جیسے ہم کر رہے ہیں ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں ہم تھوڑے سے ہوش کے ناخون لیں اور حدود میں رہیں حضور کی ولادت یومِ ولادت اور برت ڈیکو اگر سیلیبریٹ کرنا بھی ہے تو یہ نہیں طریقہ اس کا اگربتی مومبتی لائٹنگ ڈیکوریشن، جلسے، جلوس، ڈی جے، ملاد یہ اس کا طریقہ نہیں ہے قطع نہیں ہے سیرت پر عمل کریں سنتوں کو زندگیوں میں لائیں گناہوں سے بچنے کا عہد و پیمان کریں اور ٹھان لیں کہ آج کے بعد عزم کر لیں آج کے بعد حضور کی کوئی سنت سے ہم سمجھوتا نہیں کریں گے اللہ کے نازل کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین جو حضور پر نازل کیا اس کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے تب تو سیلیوریٹ کرنا بنتا ہے یہ ارادہ کریں اس دن آپ کہ آج سے میں یہ عزم کرتا ہوں زندگی میں کبھی کوئی دن ایسا نہیں جانے دوں گا جس دن صبح شام روزانہ سو سو مرتبہ حضور پر دروش شریف نہ پون تب تو سیلیوریٹ کرنا بنتا بھی ہے ورنہ تو ہم حضور کی محبت کے نام پر محبت کی دکان چلا رہی ہیں محبت کے دعوے اور دم بھر رہی ہیں حقیقت میں محب نہیں ہیں سچے محبت کرنے والے نہیں ہیں ان جلسے جلوس کرنے والے اسے لمبی لمبی قطاروں کے ساتھ گاڑی گھوڑوں کے ساتھ نکلنے والے سے معلوم کرو کتنی نمازیں ان کی قضا ہوتی ہیں حضور نے زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی اور ہم اسی شخصیت کی یوم ولادت اور برت ڈے کو سیلیوریٹ کرنے کے لیے نمازوں کا جنازہ نکال رہے ہیں اور دعویٰ کیا ہے عاشق رسول یہ عشق نہیں ہے میرے بھائی یہ عشق کی دکان ضرور ہو سکتی ہے یہ عشق نہیں ہے عشق کی دکان چلانا الگ ہے محبت کا کاروبار چلانا الگ ہے محبت کرنا اور عشق کرنا الگ جیز ہے جو عشق کرتے ہیں جو محبت کرتے ہیں وہ دکان نہیں چلاتے وہ کاروبار نہیں کرتے وہ سچا کر کے دکھاتے ہیں اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنے کیریکٹر سے اپنے نیچر سے اپنے اٹھنے سے اپنے بیٹھنے سے اور اپنے دیکھنے سے ساری چیزوں سے وہ عشت ان کے جلکتا ہے اس لئے ایسا بنیے نا کہ روزانہ آپ حضور کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں حضور کی آمد کو روزانہ آپ خوشی منا رہے ہوں کوئی ایک دن حضور کی آمد پر سیلیبریٹ کرنے کا ہے ہی نہیں حضور اس دنیا سے چلے گئے آگر کہ آج بھی جب تک دنیا چلے گی حضور کی آمد کی تمام کائنات مرہون منت ہے کبھی بھی اس احسان کا بدلہ نہیں چھکا سکتی آپ کسی ایک دن ڈی جے جل سے جلوس اگر بتی موم بتی کر کے کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا محبت کا میرے بھائی غلط فہمی میں ہیں اس لئے اپنے اندر صدار پیدا کریں ان رسم و رواج سے پاک ہو کر کہ سچے محبت کرنے والے بنیں اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ